پاکستان وزیز نیوزلینڈ سیریز پاکستان وزیز نیوزلینڈ پاکستان وزیز نیوزلینڈ میں جہاں چار ایک سے پاکستانی ٹیم ہاری تھی پہلے چار میچز ہاری تھی پھر پانچ فا میچ جیت گی تھی فور ون سے سیریز پاکستان نے ہاری تھی اور شاہین کا جو سٹارٹ تھا انٹرنیشنل لیول پہ کپتانی کا وہ برا ہوا تھا پھر اس کے بعد ان کے سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ دس میچز انہوں نے کھلے پی ایسل کے اندر اور ان کی ٹیم سب سے آخر پہ رہی یعنی چھیں ٹیمیں ہیں ٹوٹل پی ایسل کے اندر اور سب سے آخر پہ ان کی لاہور کلندز رہی ہے جس میں صرف ایک میچ جی سکی ہے آپ اندازہ لگئی ہے دس میچز تھے اور شاہین کی ٹیم صرف ایک مقابلہ جیت سکی ہے ایک بارش کی وجہ سے واشوٹ ہو گیا تھا ان کے تین پوائنٹس تھے ٹوٹل سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم از کم جو رزوان کی ٹیم تھی وہ فائنل تک پہنچی ہے فائنل ہاری ہے جو بابر کی ٹیم تھی وہ ناکوڈ میچز کے پہنچی ہے سو سمی فائنل تک پہنچی ہے آپ کہہ سکتے ہیں سو شاہین سے بہتر کپتانی کی ہے شداب نے شاہین سے بہتر کپتانی کی ہے رزوان نے شاہین سے بہتر کپتانی کی ہے بابر نے شاہین سے بہتر کپتانی کی ہے شان مسعود نے یہاں تھا کہ شان مسعود نے بہتر کپتانی کی ہے سو ابھی بہت زیادہ یہ ڈسکیشن چل رہی ہے کہ پھر شاہین کو کپتان کیوں ریٹین کیا جائے جب ان کی پرفارمس پچھلے چھ مہینوں کے اندر انہوں نے سترہ میچز کے اندر انفیکٹ پندرہ میچز کے اندر کپتانی کی ہے اور پندرہ میں سے ٹوٹل انہوں نے دو میچز جیتے ہیں یعنی پندرہ میچز کے اندر پچھلے چھ مہینوں میں انہوں نے کپتانی کی ہے ایک واشوٹ ہوئے ہے دو میچز جیتے ہیں ایک پی ایسل کے اندر جیتے ہیں اور ایک نیوزیلینڈ کے خلاف جیتے ہیں سو اگر سب سے اچھے سٹیٹس دیکھے جائیں چونکہ بابر آزم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بابر آزم کپتانی کریں گے تو بابر آزم کپتانی کرنا نہیں چاہ رہے بابر آزم چاہ رہے ہیں کہ وہ ریلیکس کریں کچھ عرصہ کچھ عرصہ وہ اپنی بیٹنگ پر فوکس کریں اور بعد میں یعنی دو تین سال بعد کپتانی کی طرف آئیں سو ان کی اچھی ان کا اچھا ڈیسیجن ہے اور اس کو بیک کرنا چاہیے بابر آزم کی ایک اپنی تھنکنگ ہے اس کو لازمی سپورٹ کرنا چاہیے دوسری جانب دیکھا جائے تو کیا شداب کو کپتان بنایا جائے گا چونکہ شداب جو ہیں وہ اسلامباد کو فائنل جتوا چکے ہیں پی ایسل کا تو دیکھئے یہ کوئی کہیں پہ بھی سوچ نہیں ہے یہ کہیں پہ بھی سوچ نہیں ہے کیونکہ شداب کی جو بالنگ ہے وہ بہت بڑا کوشن مارک ہے یعنی ان کی بالنگ پی ایسل کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی بالنگ نہیں تھی جو اسلام امیر نے کرائی دیکھئے آپ نے اپنی ٹیم کے اندر ایک لیکس پینر چوز کرنا ہوتا ہے ایز ای بالر تو اسلام امیر کی جو پرفارمس ہے پی ایسل کے اندر وہ بہت اچھی ہے شداب کے نسبت کیا شداب کو ایز ای بیٹسمن کھلیا جا سکتا ہے تو فیل حال انٹرنیشنل لیول پہ شداب خان کو ایز ای بیٹسمن نہیں کھلایا جا رہا سو ایز ای اماد وسیم ایز آ رہا رہا اچھا ہے سو رزوان جو ہیں وہ کپتانی کی طرف آ رہے ہیں اگر وہ مان جاتے ہیں اگر رزوان کپتانی کیلئے مان جاتے ہیں تو رزوان کپتان ہوں گے دوسری جانب اماد وسیم سے رابطہ کیا گیا ہے شاہین نے بھی رابطہ کیا ہے اور چیف سیلیکٹر ہیں وہاب ریاض انہوں نے بھی رابطہ کی ہے یہ لیٹس میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر رہا ہوں لیٹس نیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ فاختہ نے بتایا کہ پی سی بی اور اماد وسیم کے درمیان دوبارہ رابطوں کا آغاز ہو گئے قومی ٹیم کے کپتان شاہین افریدی نے پی ایسل کے بعد دوبارہ اماد وسیم کو فون کیا یہ آپ کو یاد رہے کہ اماد وسیم کو پی ایسل سے پہلے بھی فون کیا تھا شاہین افریدی نے کہ آپ دوبارہ پاکسینی ٹیم میں واپس آج ہیں اور اس ٹائم پہ اماد وسیم نے کہا تھا کہ میں پی ایسل کے بعد سوچوں گا اگر پی ایسل میں میری پرفارمنس اچھی رہے تو میں پاکسینی ٹیم میں واپس آج ہوں گا قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر ہیں وہاب ریاض کا بھی اماد وسیم سے رابطہ ہوا چیف سیلیکٹر اور کپتان نے اماد وسیم کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشورہ دیا جبکہ اماد وسیم نے اہل خانہ اور قریبی دوستوں سے مشورہ کا وقت مانگ لیا اور اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کے حوالے سے چیف سیلیکٹر اور کپتان کو اپنی شرائط سے اگاہ کر دیا اور گرنٹی مانگ لی یہ لیٹس نیوز ہیں جو اس وقت میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں یعنی یہ سما نیوز پہ قادر خواجہ نے نیوز شیئر کیے جو کہ سب سے امپورٹن ہے اماد وسیم has presented two conditions to come back firstly he want a category in central contact secondly he want no noc restriction in future if pc agrees on his conditions then he'll be considered taking his retirement back ویسے انہوں نے دو conditions رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے ایک category کے اندر ڈالا جائے ویسے ان کی جو performance ہے اس پہ تو ایک category بنتی ہے دوسری جو ان کی condition ہے وہ تھوڑی سی عجیب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں leagues بھی کھلنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی کھلنا چاہ رہا ہوں شاید اس طرح کی اگر پاکستانی cricket board جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بنا دیتا ہے جس میں جو انٹرنیشنل لیول پر ٹی ٹوئنی کی پلیئرز ہیں وہ leagues کھیل سکتے ہیں اور ساتھ پاکستانی ٹیم کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو شاید پھر اس طرح کی ان کی ٹیم میں جگہ بن سکتی ہے ویسے رمیز راجہ نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو conditions ہیں آپ کو پتا ہے کہ جن conditions کے اندر پاکستانی ٹیم نے ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ کھیلنا ہے یعنی وہ conditions ہیں ویسٹ انڈیز کی لوگ وہ کہہ رہے ہیں تو باقی ویسٹ انڈیز میں میکچز ہیں زیادہ تھا سا وہاں پہ بڑی اچھی آ اسپیرینس ہیں ان کے پاس ان کے پاس بھی اور آمیر کے پاس بھی ہے آمیر بھی وہاں پہ بہت زیادہ کھیلے ہو ہیں اور عماد وسیم بھی کھیلے ہو ہیں اب یہاں پہ 35 اسٹ انڈیز کی کمیونٹیٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان should be a formidable team at T20 World Cup they have several wonderful balling options and key players who have been part of the CPL وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے players ہیں جو کافی عرصے سے CPL کھیل رہے ہیں جس سے ان کو help ملے گی اور وہ outstanding team بن سکتی ہے اگر select کیا جائے تو ICC نے خبر دیئے کہ عماد وسیم کہہ رہے ہیں کہ I made a name for myself while playing for پاکستان and if my country needs me I'll be available وہ کہہ رہے ہیں کہ جو واپس آ رہے ہیں is a surprise comeback on the cars for عماد وسیم ICC نے یہ report کیا ICC کہہ رہا ہے کہ عماد وسیم واپس آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میری country کی وجہ سی مجھے یہ آج تک عزت ملی ہے اور میرا نام بنے تو اگر میری country کو میری ضرورت ہے تو میں team میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں اس کے علاوہ عثمان خان سے رابطہ کیا گیا ہے جو کہ چودہ مہینے کے بعد یو ای کی طرف سے کھلیں گے یعنی یو ای کی team کا حصہ بن جائیں گے اگر پاکستانی team میں شامل نہ ہوئے سو انہوں نے ایک گرنٹی مانگی ہے کہ اگر مجھے آپ پاکستانی team میں شامل کرتے ہیں پھر پکا کریں یعنی اگر میں perform کروں تو پھر پاکستانی team میں مجھے شامل رکھیں یہ نہ ہو کہ مجھے ایک میچ کے بعد آپ باہر نکال دیں پھر نہ میں یو ای کی team میں شامل ہو سکوں اور نہ پھر میں پاکستانی team میں شامل ہو سکوں سو اچھی ان کی ایک سوچ ہے کہ ایٹ لیس مجھے کہیں سے کھلنے کا تو موقع ملے اگر پاکستان team شامل نہیں کرتی ان کو تو یہ confirm ہے کہ چودہ مہینے بعد وہ یو ای کی team میں شامل ہو جائیں گے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سو اسمان خان بھی ایک option ہے دوسری جانب آمیر جو ہے ان کی کافی اچھی لوگ تعریف کر رہے ہیں سرویو ریچرڈز نے تعریف کیا انہوں نے کہا ہے کہ آمیر جیسا بالر میں نے پہلے نہیں دیکھا آمیر شروع سے بھی میرے فیورٹ بالر تھے اور جب سے کوئٹا کی team کے اندر ان کی میں نے بالنگ دیکھی ہے وہ outstanding ہے اور آمیر کے اگر stats دیکھے جائیں تو پچھلے یعنی 2023 سے اب تک یعنی سال ڈیٹ سال کے اندر ان کی تقریباً 40 میچز ہیں تقریباً 60 وکٹے ہیں ان کی ساتھ کی economy rate ہے ان کا اور 53 ان کی percent dot balls ہیں 53 percent dot balls مطلب یہ ہے کہ ہر چھے میں سے تین ballیں ان کی dot ہوتی ہیں اور کے اندر تین dot ballیں کرتے ہیں تی ٹونٹیز کے اندر اور best figures ان کے four for nineteen ہیں اب جتنی برزی ان کی بخالفت کریں جو stats ہیں وہ ہارے صروف سے بہتر ہیں پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر شاہین سے بہتر ہیں نسیم شاہ سے بہتر ہیں محمد وسیم جونئر سے بہتر ہیں عباس افریدی سے بہتر ہیں اب جتنے بھی زمان خان سے بہتر ہیں economy rate سات کا ہو 54% dot balls ہو ٹھیک ہے پچاس سوپر وکٹے ہو outstanding stats ہیں اس age کے اندر 140 plus click کر رہے ہیں ٹھیک ہے swing کر رہے ہیں early on وکٹے لے رہے ہیں یعنی knee ball سے وکٹے لے رہے ہیں دنیا کے اندر ہے تقریباً کوئی ڈیٹھ سو میچز کے اندر سیکنڈ نمبر پہ پہلے نمبر پہ شاہین ہے نئی ball سے وکٹے لینے میں پہلے عور کے اندر دوسری نمبر پہ محمد حامر ہے اور تیسرے نمبر پہ بیوشر کمار ہیں یعنی انڈیا کے بیوشر کمار سو بووی جو ہے ان کے سو یہ تین baller ہیں جنہوں نے آج تک سب سے زیادہ وکٹے لینے پہلے عور کے اندر next ہے سائے مجوب اب سائے مجوب کے حوالے سے کافی زیادہ confusion تھی کہ آیا ان کو as a batsman کھلایا جائے یا as a rounder کیونکہ as a batsman ان کو try کیا گیا تھا نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں جہاں پہلے میچ کے اندر تھوڑا سا انہوں نے courage دکھایا تھا تھوڑی شارٹس دکھائی تھی رن اٹھ ہو گئے تھے اس کے بعد flop ہوئے تھے اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ as a rounder ٹیم میں کھلایا جائے گا اگر بیٹنگ سے نہ چلے تو کم از کم balling سے چل جائیں گے سو ان کی left tom spin جو ہے وہ پاکسینی ٹیم کو کام آنے والی ہے اور ویسے بھی crab and premier league کھیل چکے ہیں وہاں ان conditions کو سمجھتے ہیں وہاں کے leading run scorer بنے ہیں final جتوہ ہے سو ان کی جو performances ہیں cpl کے اندر وہ پاکسینی ٹیم کے کام آنے والی ہیں آگے t20 world cup کے اندر سو ان کو پاکسینی ٹیم کے اندر retain کیا جائے گا گویا کہ ان کی performance international level پہ کچھ اچھی نہیں ہے ان کے stats اچھے نہیں ہیں پھر بھی ان کو back کیا جائے گا اور ان کی balling کو بھی utilize کیا جائے گا next جہاں پہ importantly افتخار احمد اپنی جگہ book کار چکے ہیں افتخار احمد جو چھٹا نمبر ہے یعنی چھٹے نمبر پہ as a finisher کا role جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا یعنی چھٹا نمبر افتخار احمد کو دے دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ 6 نمبر پہ as a finisher کھلیں گے اور کوئی کھلے نہ کھلے آپ کھلیں گے سو پاکسینی ٹیم کے پاس ایک نمبر جو ہے وہ سمجھ نہیں آری 5 نمبر پہ کس کو کھلے جائے کیونکہ آپ کو top پہ تو رزوان اور سائم نظر آ جائیں گے بابر آزم ونڈون پہ آ جائیں گے چوتھے نمبر پہ فخر آ جائیں گے چھٹے نمبر پہ افتخار آ جائیں گے اب جو 5 نمبر ہے وہ پاکسینی ٹیم ڈھونڈ رہی ہے کہ کس کو شامل کیا جائے کس کو ایڈجسٹ کیا جائے جہاں چند دن باقی ہیں ایک سیریز شروع ہونے میں اور پھر چند ہفتے باقی ہیں ٹی ٹوئنڈ ورلڈ کپ شروع ہونے میں سو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ نے یا تو پھر کھلانا ہے سیکنڈ وکٹ کیپر بھی تو آپ نے رکھنا ہے سکوارڈ کے اندر اور پانچفا نمبر بھی فل ہو جائے گا یا محمد حریس کو آپ نے کھلانا ہے یا پھر آپ نے آزم خان کو کھلانا آپ کے پاس دو آپشنز ہیں دیکھیں یہ ضروری بھی تو ہے نا کیونکہ آپ کے ٹی ٹوئنڈ ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر دو وکٹ کی پر تو ہونے چاہیے منیمم کیونکہ ایک اگر انجڈ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کے پاس لازمی بیک پر ایک ہونا چاہیے سو آپ کے پاس آپشنز دو ہی ہیں محمد حریس آپ کے پاس اور آپ کے پاس آزم خان اب آزم خان کی لوگ کہتے ہیں فٹنس کے مسئلے اگر فٹنس کے چیز کو دیکھنا ہے پھر آپ محمد حریس کو کھلالو اگر فٹنس کو آپ نے سیڈ پر رکھنا ہے پھر آزم خان کو کھلالو آپ کو پانچے نمبر پر کام بھی آ جائے گا اور آل ان کے جو انٹرنیشنل لیول پر سٹیٹس ہیں وہ کوئی اچھے نہیں دونوں کے دونوں کے اچھے نہیں ہاں قدرے بہتر ہیں محمد حریس کے پر محمد حریس کی بھی اتنے اچھے نہیں ٹی ٹوانٹیز کے اندر ہاں آزم تو بلکل ہی فلاپ ہوا ہے آزم کی تو بلکل ہی پرفارمنس زیرو ہے سو اب یہ ٹیم مینجمیٹ بیٹ بینڈ کرتا ہے کہ وہ پانچ فہ نمبر کس کو دیتے ہیں کیونکہ پانچ فہ نمبر پاکسینی ٹیم کیلئے انتہائی امپورٹنڈ ہے ہم نے پہلے آزم کو ٹرائے کیا ہم نے سبزادر فران کو کیا ہم نے حسیب اللہ کو کیا خوش تلشاہ کو کیا حیدر علی کو کیا ہم نے بہت بڑے بڑے پلیئرز ہم نے ٹرائے کا لی ہیں پانچ فہ نمبر پہ سارے فلاپ ہوئے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا محمد حریس یا زمان خان میں سے ایک کون سا کلاری ہے جو اس نمبر کو پک کر جاتا ہے ویسے اگر ایز ای ہارڈ ایٹر دیکھا جائے تو آزم خان نو ڈاؤٹ اس نمبر کو اچھے طریقے سے فیل کر سکتے ہیں اور ایز ای 360 پلیئر دیکھا جائے اور جو ہر گراؤنڈ کی ڈیفرنٹ ایریاس کو ہٹ کر سکے تو پھر محمد حریس ہے اب دیکھتے ہیں کہ آخری لمحے یہ کیا فیصلہ کرتا ہے جو بھی کپتان آئے گا اس کا لگ فیصلہ ہوگا اب آپ کے ساتھ سکوارڈ شیئر کرنے لگوں دیکھئے سکوارڈ کیا یہ امپورٹن ہے 15 ممبر سکوارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اور یہی سکوارڈ آپ کو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہذر چوبی جو کہ جون میں آغاز ہوگا تقریباً دو جون کو آغاز ہوگا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا سو یہی سکوارڈ ہوگا نیوزیلینڈ کے خلاف بھی اور اس سیریز کے لیے بھی یہاں پہ بابر آزم آپ کے پاس ہوں گے آپ کے پاس محمد ریزوان ہوں گے آپ کے پاس لیفٹ اینڈیڈ ہارڈ ایٹا ہے فخر زمان ہوں گے جو پی ایس ایل میں فیل ہوئے ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ویسے یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس پانچوے نمبر کے لیے یعنی سلمان علی آغا آپ کے پاس ہے آپ کے پاس افتخار احمد ہے ایک نیا ینگسٹر آپ کے پاس ہے یعنی ارفان خان نیازی یہ بھی اچھے کھلتے ہیں چوتے پانچوے نمبر پہ آپ کے پاس شداب خان ایزا آر آنڈر ہے نواز ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں سو ان کی جگہ آپ کے پاس امباد وسیم ہے اس کے لاوہ فاسٹ بالرز کے اندر آپ کے پاس شاہین شافری دی ہیں چونکہ ہارے صرف انجڈ ہیں تو نسیم شاہ کا کامبیک ہوگئے یا فٹ ہوگئے دوسری جانب آپ کے پاس ٹی ٹوئنٹیز میں سپیشلیسٹ ہیں آپ کے پاس زمان خان ہے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بالنگ آر آنڈر ٹائپ بھی چاہیے وسیم جونیر جیسا سو وہ ہے آپ کے پاس اور سپنرز میں آپ کے پاس عبرار احمد ہے اور لیک سپنر عسام امیر ہے آپ نے بتانا ہے یہ سکوڈ کیسے لگا اور اس میں کیا چینجز ہونی چاہیے ہیں ٹینکس